اسلام علیکم دوستو ویلکم تو شفیق جعفری آفیشل آپ کے چینل کے اوپر کچھ ایسی سیٹنگز ہوتی ہیں اگر آپ ان کو اپلائی کر لیتے ہیں اپنے چینل کے اوپر تو آپ لوگوں کے چینل کی گروت بہت سپیڈ میں ہوتی ہے آپ لوگوں کا چینل رنک بہت جلدی ہوتا ہے آپ لوگوں کی ویڈیوز کے اوپر ویوز بہت سپیڈ میں آتے ہیں مطلب کہ وائرل ہونے کے بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں جس کی مدد سے آپ لوگوں کی ویڈیوز آپ لوگوں کا چینل اس کی گروت اس کی ہیلتھ اور آنے والی جتنی بھی ویڈیوز ہوتی ہیں ان کے اوپر بہت اچھا رسپونس ملتا ہے آپ لوگوں کو کچھ سیٹنگز اس میں ایسی بھی ہوتی ہیں جن کو اگر آپ لوگ کر لیتے ہیں تو آپ لوگوں کا بہت زیادہ ٹائم سیو ہو جاتا ہے کچھ سیٹنگز ایسی ہوتی ہیں کہ جو اگر آپ لوگ اپلائی کرتے ہیں تو آپ لوگ یوٹیوب کو یوز کرتے ہوئے آؤٹسائیڈ دہ یوٹیوب ٹھک تھاک پیسہ نکال سکتے ہیں کیسے تو چلتے ہیں کمپیٹر کی سکین کے اوپر اور سارے سٹیپس آپ لوگوں کو بتاتا ہوں اس میں سے کوئی بھی سٹیپ آپ لوگوں نے میس نہیں کرنا اس سے آپ لوگوں کے چینل کی گروتھ بھی اچھی ہو جائے گی اور آپ کی ارننگ بھی بہت زیادہ بڑھ جائے گی تو چلتے ہیں کمپیٹر کی سکین کے اوپر یہ سارا کام آپ لوگ اپنے موبائل کے اوپر کر سکتے ہیں آپ مطلب کہ گوگل کروم کو اوپن کریں اوپن کرنے کے بعد اوپر آپ دیکسٹوپ موڈ کے اندر اپنا سٹوڈیو اوپن کر کے یہ ساری سیٹنگز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ذرا کمپیٹر کی سکین بڑی ہے یہاں پہ میں آپ لوگوں کو سٹیپ بے سٹیپ سارا سکھا دیتا ہوں تو پہلا سٹیپ جو ہے پہلا سٹیپ اس کے اندر کیا ہوگا وہ ہوگا کہ ہمیں سب سے پہلے اپنے چینل کو رینک کرنا ہے رینک کیسے کرنا ہے آئیں ذرا دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے رینک کرنے کے لیے آپ لوگوں کو اپنے سٹوڈیو میں آنا پڑے گا سٹوڈیو میں آنے کے بعد یہاں پہ آپ لوگوں کو سیٹنگز کا اوپشن نظر آئے گا تو سیٹنگز پہ آپ لوگ جیسے ہی کلک کریں گے تو یہاں پہ آپ لوگوں کو ایک اوپشن نظر آئے گی چینل کی تو چینل کے اوپر آپ لوگوں نے کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد یہاں پہ سب سے امپورٹنٹ اوپر آپ لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ اس وقت آپ کس کنٹری کے اندر ہیں جہاں سے آپ لوگ ویڈیوز اپلوڈ کر رہے ہیں یا اپنا چینل کو آپڈیٹ کر رہے ہیں تو میں آپ لوگوں کو ہیلی ریکمینڈ کروں گا کہ ہمیشہ اپنا جس کنٹری میں رہ رہے ہیں وہ اسی کو ہی سیلیکٹ کریں کوئی بھی فنکاری کرنے کی یہاں پہ ضرورت نہیں ہوتی تو یہاں پہ ہم سیلیکٹ کر رہے ہیں جنابے والا پاکستان پاکستان سیلیکٹ کرنے کے بعد یہاں پہ بہت امپورٹنٹ چیز آ جاتی ہے یہاں پہ یہ آ جاتی ہے کہ کنٹ ٹاپک سے ریلیٹڈ اگر سرچ کیا جائے تو آپ کے چینل کو اٹھا کے سامنے لائے جائے تو وہ سارے ٹاپکس وہ سارے کیورڈز وہ سارے ٹیگز آپ لوگوں کو یہاں پہ دینے ہوتے ہیں تو فور اگزمپل میں اس سے ریلیٹڈ کچھ کیورڈز ہیں جو میں نے کاپی کیے ہوئے ہیں جو میرے چینل سے ریلیٹڈ ہے آپ لوگوں نے اپنے چینل سے ریلیٹڈ اس طرح کی کیورڈز نکال لیں اور یہاں پہ اٹھا کے آپ لوگوں نے ڈال دینی ہے یاد رہے یہ کسی بھی ویڈیو کی ایسی ایو نہیں ہو رہی یہ ویڈیو کو رینک کرنے کا طریقہ نہیں بتایا جا رہا یہ آپ لوگوں کے چینل کو رینک کرنے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے تو سب سے پہلے میں نے یہاں پہ لکھا اپنا نام لکھا ظاہر سے بات ہے میرے نام سے بھی بہت زیادہ لوگ سرچنگ کرتے ہیں تو میں اپنا نام بھی یہاں پہ لکھ رہا ہوں لکھنے کے بعد یہاں پہ میں کچھ کیورڈز جو ہیں یہاں پہ میں نے پیسٹ کر دی ہے یہ مطلب کہ میرے چینل کی رینکنگ کے لیے بہت زیادہ مجھے یہاں پہ فیور دیں گے اوکے ہو گیا تو یہاں پہ یہ کرنے کے بعد سمپلی آپ لوگوں نے کلک کر دینا ہے سیو پہ اوکے یہاں پہ یہ باہر چلے گی اور آپ کی سیٹنگز ہو گئی سیو اب دوسری سیٹنگ دوسری سیٹنگ جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے اس سے آپ لوگوں کا بہت زیادہ ٹائم بچتا ہے اور اس کو ہی یوز کرتے ہوئے آپ لوگوں نے آوٹسائیڈ در یوٹیب بہت زیادہ ارننگ کر سکتے ہیں کیسے آئیں ذرا تو یہی پہ سمپلی آپ لوگوں نے آنا ہے سیٹنگ کے اوپر دوبارہ یہاں پہ آنے کے بعد تو یہاں پہ آپ لوگوں نے پہلی دو لائنوں کے اندر آپنی ویڈیو کو جو ہے وہ ایکسپلین کرنا ہوگا بریف کرنا ہوگا کہ آپ لوگوں کی ویڈیو کے اندر کیا چیز ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد آپ لوگوں نے جو کومن چیز رکھنی ہے جو آپ لوگوں کی ہر ویڈیو کے اندر ہے تو وہ یہاں پہ آپ لوگوں نے اس کی پروپرلی سیٹنگ کر دینی ہے ٹھیک ہے فار ایکسپل یہاں پہ ہم کوئی بھی اپنی پلی لسٹ کا لنک دینا چاہتے ہیں کسی بھی اپنی ویڈیوز کا لنک دینا چاہتے ہیں تو وہ سارا کچھ آپ لوگوں نے یہاں پہ ایڈ کر دینا ہے اس کے بعد سب سے امپورٹنٹ چیز یہاں پہ یہ ہے کہ آپ لوگوں نے اپنے سوشل میڈیا کے لنکس یہاں پہ دینے ہوں گے ٹھیک ہے جیسے میں نے یہاں پہ آئے اور میں نے یہاں پہ لکھ دیا کہ جوائن می آن فیس بک اور اس کے بعد میں نے نیچے اپنا لنک دے دیا ٹھیک ہے اوکے ہو گیا تو اس طریقے سے آپ لوگوں نے اپنے انسٹا کا بھی دے دینا ہے اور اس کے بعد آپ لوگوں نے اپنے ٹویٹر کا بھی دے دینا ہے جہاں جہاں کہ آپ لوگ لنکس چاہتے ہیں وہ یہاں پہ آپ لوگ دے سکتے ہیں اس کے بعد آپ لوگوں نے اس کو مطلب کہ کٹیگرائز کر لینا ہے یہاں پہ تھے ہمارے لنکس جو ہمارے سوشل میڈیا کے تھے اب یہاں پہ important چیز یہ ہے کہ آپ لوگوں نے جو بھی product use کر رہے ہیں for example ویڈیو بناتے ہوئے میں ایک یہ Sony کا camera use کر رہا ہوں اس کے بعد ایک یہ laptop use کر رہا ہوں ایک یہ macbook use کر رہا ہوں اور اس کے بعد ایک یہ rod کا mic use کر رہا ہوں اس کے بعد میں یہ ایک iPhone 14 use کر رہا ہوں کیا کیا چیزیں میں use کر رہا ہوں یہاں پہ آپ لوگوں نے تھوڑا سا smartly کھیلنے ہیں یہاں پہ آپ لوگ لکھ سکتے ہیں the camera I use for example یہاں پہ آپ لوگ لکھتے ہیں the camera I use یہاں پہ یہ کرنے کے بعد یہاں پہ آپ لوگوں نے اس camera کا affiliate link دے دینا ہے اس camera کا affiliate link آپ لوگ کہاں سے نکالیں گے آپ لوگوں کو problem ہوگی تو amazon سے آپ لوگوں نے اس کا affiliate link یہاں پہ دے دینا ہے اوپر آپ لوگوں نے کیا لکھا ہے the camera I use youtube کو اس سے کوئی problem نہیں ہوگی اور camera کا آپ لوگوں نے affiliate link دے دینا ہے affiliate link دینے کے لیے amazon کا complete course بنایا ہے end screen پہ دوں گا دیکھ لیجئے گا اس میں سارا آپ لوگوں کو process سمجھایا گیا اس کے بعد آپ لوگوں نے سارے جتنے بھی آپ لوگوں کے products ہیں یہ ایک apple کی LCD ہے یہ سرچ کریں amazon کے اوپر اس کا affiliate link دیں iphone 14 کا دیں rod کے mic کا دیں laptop کا دیں camera کا دیں جس کا دل کرتا ہے جو جو چیزیں آپ لوگ اپنے operators کے اندر use کر رہے ہیں وہ یہاں پہ لکھیں اور اس کے بعد یہاں پہ نیچے ان کے affiliate links دے دیں next اب next اس کے اندر setting جو آ جاتی ہے وہ آ جاتی ہے visibility کی visibility کے اندر آپ لوگوں کی choice ہوتی ہے کہ آپ لوگ اس کو private public unlist جیسے ہی upload ہوتی ہے کیا کرنا چاہتے ہیں تو میں آپ لوگوں پہ ہیلی recommend کروں گا کہ ہمیشہ unlist رکھا کریں unlist رکھنے کے بعد اپنی ویڈیو کو ایک دو بار check کر لیا کریں check کرنے کے بعد اس کو public کیا کریں most important thing یہاں پہ آ جاتی ہے وہ آ جاتی ہے آپ لوگوں کے tags جو آپ لوگوں کے by default tags جیسے ہی ویڈیو آپ لوگ upload کریں گے automatically یہ tag تو لگے ہوئی ہوں گے ان کے اندر آپ لوگوں نے اپنے چینل کا نام لکھنا ہوتا ہے اور اس کے بعد important thing دیا ہوتی ہے کہ جو topic آپ cover کر رہے ہیں جس topic پہ آپ لوگ ویڈیوز بنا رہے ہیں اس کے غلط spelling ڈال کے بھی یہاں پہ لکھ دیا کریں کیسے آئیں for example میرا نام ہے شفیق جعفری ٹھیک ہے تو میرے نام کے proper spelling جو ہیں وہ یہ ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ شفیق جعفری سرچ کرے تو proper spelling یہ ہیں اوکے لیکن میں یہاں پہ کیا کروں گا میں یہاں پہ آکے شفیق کیوں تک limited رہوں گا f r y ٹھیک ہے اتنا کر دوں گا کیوں مجھے پتا ہے لوگوں کی psyche کا کہ وہ لوگ ایسے بھی سرچ کر سکتے ہیں اور ایسے بھی سرچ کر سکتے ہیں تو جس topic سے related آپ کی ویڈیو ہو اس ویڈیو کو title یہاں پہ اردو میں بھی لکھ دیا کریں انگلیش میں بھی لکھ دیا کریں تھوڑے spelling غلط کر کے بھی لکھ دیا کریں اوکے ہو گیا تو یہ ہے ہماری دوسری setting اب simply آپ لوگوں نے اس کو کیا کر دینا ہے save پہ click اب اس کے بعد آ جاتی ہے third setting اس setting کا یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کی ویڈیو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک youtube recommend کرے گا اور اس کے ساتھ ساتھ یہ آپ کے revenue کے اوپر ایک بہت بڑا impact ڈال سکتی ہے اگر آپ لوگ جس طرح سے میں بتاؤں گا آپ لوگ وہ settings کر لیتے ہیں تو آپ لوگوں کا revenue high ہوگا اور recommendation بھی انشاءاللہ high ہوگا تو اس setting کو کہا جاتا ہے youtube advance setting اوکے تو یہاں پہ ہم آئیں گے settings کے اندر دوبارہ سے تو یہاں پہ ہم channel پہ click کریں گے channel پہ click کرنے کے بعد advance setting کے اوپر click کریں گے تو یہاں پہ یہ تین options آپ لوگوں کو نظر آ رہی ہیں تو اس میں ہمیشہ آپ لوگوں نے جو select کرنا ہے وہ no کرنا ہے ٹھیک ہے no کے اوپر آپ لوگ نے click کرنا ہے ورنہ youtube ہمیشہ جو آپ لوگوں کی ویڈیوز ہیں وہ kids کو recommend کرے گا اوکے تو ہمیں kids کو نہیں دکھانے اوکے ہو گیا یہاں پہ یہ کرنے کے بعد یہاں پہ تھوڑا سا آپ لوگ نیچے آئیں گے نیچے آنے کے بعد یہاں پہ تھوڑا سا دماغ کا استعمال کرنا ہے اور یہ ذہن میں رکھنا ہے آپ لوگوں نے کہ کبھی بھی یہ آپ لوگوں نے advertisement disable interest based ads اس کو tick نہیں کرنا اگر یہ already tick ہوا ہے تو اس کو remove کر دیں ٹھیک ہے ورنہ بہت limited ads youtube آپ کی ویڈیو پہ بھیجے گا اوکے تو اس لیے اس کو آپ لوگوں نے tick کو مٹا دینا ہے اوکے ہو گیا یہاں پہ اب آتے ہیں یہاں پہ آ جاتا ہے کہ clips allow viewers to clip my content اس کو بھی آپ لوگوں نے tick کر کے on کر دینا ہے اس کا کیا مطلب ہے کہ ابھی آپ لوگ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو یہاں پہ نیچے دیکھیں scroll کریں تو یہاں پہ آپ لوگوں کو ایک clip کی option نظر آ رہی ہوگی ٹھیک ہے جہاں پہ یہ like a button ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ یہاں پہ آپ لوگوں کو ایک clip کی option نظر آ رہی ہوگی مطلب کہ آپ میری ویڈیو کا کوئی حصہ کارڈ سکتے ہیں آپ لوگ میری ویڈیو کے حصہ کارڈ کے میرا voice over use کر سکتے ہیں اپنی ویڈیوز میں shots بنانے کے لیے تو no problem میں نے یہ allow کیا ہے جس کا دل کرتا ہے آپ لوگ یہاں سے use کریں اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے اس سے جس بندے نے آپ کی ویڈیو کو clip کیا ہے اس کی audience بھی اٹھ کے آپ کی چینل پہ آ جاتی ہے ٹھیک ہے ان کو بھی recommend ہوتی ہے automatically آپ کی ویڈیوز اوکی ہو گیا تو اس کو ہمیشہ آپ لوگوں نے ٹک کر دینا ہے اوکی ہو گیا اور اس کے بعد اس کو آپ لوگوں نے save کر کے رکھ لینا ہے تو یہ تھی ہماری third setting اب اس کے بعد جو ہمارے پاس next setting آ جاتی ہے وہ آ جاتی ہے کہ features کی settings اس features کی settings کے اندر آپ لوگوں کو بہت سارے features دیے جاتے ہیں جو آپ لوگ new channel بناتے ہیں تو آپ لوگوں کو بلکل بھی نہیں دیے جاتے تو ان کو آپ لوگوں نے activate کرنا ہوتا ہے کیسے activate کرنا ہوتا ہے simply دوبارہ آپ لوگوں نے آنا ہے settings کی section کے اندر یہاں پہ آپ لوگوں نے آنا ہے channel پہ channel کے بعد آپ لوگوں نے آنا ہے feature eligibility کے اوپر اور یہاں پہ آکے اس کو اینیبل کرنا ہے پہلا اینیبل کیسے ہوگا کہ آپ کے چینل کے اوپر کوئی کمیونٹی گائیڈ لین سٹریک نہیں ہے تو آٹومیٹکلی یہ اینیبل ہو جائے گا اس کے اندر آپ لوگ ویڈیو بھی اپلوڈ کر سکتے ہیں پلیلیسٹ بنا سکتے ہیں کولیبوریٹ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد نیو ویڈیو کو اگزسٹنگ پلیلیسٹ کے اندر ڈال سکتے ہیں اگر کمیونٹی گائیڈ لین سٹریک نہیں ہے تو اگر ہے تو یہ آپ لوگوں کا فیچر ڈیسیبل ہو سکتا ہے اس کے بعد انٹرمیڈیٹ یہاں پہ اب آپ لوگوں کو دیکھیں کہ آپ لوگ تھمنل نہیں لگا سکتے جب آپ لوگ نیا چینل بناتے ہیں تو اس وقت آپ لوگوں کو فون نمبر کی ویریفیکیشن کرنی پڑتی ہے فون نمبر ویریفائی کریں گے یہاں اینیبل پہلے نہیں ہوگا اس پہ کلک کریں گے اور فون نمبر ویریفائی کریں گے تو آپ لوگ اپنا تھمنل بھی لگا سکیں گے لائف سٹرین بھی کر سکیں گے اور اپنی ویڈیو پندرہ منٹ سے لمبی بھی بنا سکیں گے ٹھیک ہے شروع شروع میں یہ فیچر آپ کو نہیں گون ہوگا اس کے بعد نیکسٹ آپ لوگوں نے ایڈوانس فیچر کے اندر اس کو لازمی سے اینیبل کر لینا ہے آج کل تو یہ بھی ہو رہا ہے کہ یہاں پہ آپ لوگ ویلیڈ آئی ڈی کے اوپر کلک کریں گے تو یہ آپ لوگوں سے ایک آئی ڈی کارڈ لے گا ٹھیک ہے آئی ڈی کارڈ یا پاسپورٹ یا ڈائیونگ لائسنس وغیرہ لے گا اور اس کے بعد یہ آپ لوگوں کا فیچر جو ہے یہ اینیبل کر دے گا ٹھیک ہے صرف تصویر لے گا اور اس کے بعد بتائے گا آپ لوگوں کو کہ ہم نے اس کا جو ریکارڈ ہے وہ ڈیلیٹ کر دیا چوبیس گھنٹے کے اندر اندر تو یہاں پہ اس کا بہت زیادہ فائدہ ہے آپ لوگوں کو سب سے پہلے یہ کہ آپ لوگ ڈیلی لائف سٹریم کر سکتے ہیں دوسرا فائدہ یہ کہ آپ لوگ دس سے زیادہ ویڈیوز ڈیلی اپلوڈ کر سکتے ہیں شورٹس یا ریگولر ویڈیوز کو ایک ایک دو دو منٹ کی آپ بناتے ہیں تو دس سے زیادہ ویڈیوز اپلوڈ کرنی ہو تو آپ لوگ اینیبل ہو جاتے ہیں اس کے بعد شورٹس ویڈیو پہلے آپ لوگوں کو بتا چکے ہوں کہ آپ لوگ زیادہ کر سکتے ہیں اپنی ویڈیو کی جو لائف سٹریم ہے وہ آپ لوگ ویب سائٹ پہ فیس بک پہ یا کسی بھی سوشل میڈیا پہ ایمبیڈ بھی کروا سکتے ہیں ایکسٹرنل لنک لگا سکتے ہیں اپنی ویڈیو کی ڈسکرپشن کے اندر جیسے میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ آپ لوگوں نے اپنے سوشل میڈیا کے لنکس وغیرہ لگانے ہیں تو اس کے لئے آپ لوگوں نے اس کو لازمی انیبل کر لینا ہے اس کے بعد اپیلنگ کانٹینٹ آئی ڈی کلیمز آپ لوگ کانٹینٹ آئی ڈی کے لیے بھی اپیل کر سکتے ہیں اور اس کے بعد جب تک آپ لوگ یہ سیٹنگز نہیں کریں گے آپ لوگوں کا چینل بھی مونٹائز نہیں ہوگا تو یہ ہے ہماری چوتھی سیٹنگ جس کو کرنا بہت ضروری ہے ورنہ ہمارا چینل بھی مونٹائزیشن کے قابل نہیں رہے گا اس کے بعد لاسٹ اور فائنل سیٹنگ اس سیٹنگ کا یہ فائدہ ہونے کے لیے جا رہا ہے کہ آپ کے چینل کے اوپر میکسیمم ریوی نیو جنریٹ ہو سکتا ہے بہت سارے لوگ اس کو مس کر جاتے ہیں اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا اپلوڈ ڈیپورٹس کے اندر آپ لوگ آئیں گے اس کے بعد یہاں پہ مونٹائزیشن کی اپشن آپ لوگوں کو نظر آ رہی ہوگی اس کے اوپر آپ لوگوں نے کرنا ہے اور جتنے بھی یہ ایڈز کی ٹائپس آپ لوگوں کو نظر آ رہی ہیں آپ لوگوں نے اس کو ٹک کر دینا ہے ہو سکتا ہے یہ انچیک ہوئی بھی ہوں یہ بھی انچیک ہوئی بھی ہوں تو آپ لوگوں نے ان کو ٹک کرنا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہ والا جو سب سے امپورٹنٹ ہے کہ دیورنگ میڈ رول ایڈ اس کو بھی آپ لوگوں نے ٹک کر دینا ہے تو اس سے کیا ہوگا کہ ملٹیپل ایڈز آپ کی ویڈیوز پر آنا ہوں گے چھوٹے ایڈز بھی ہوں گے سکپیبل بھی ہوں گے نان سکپیبل بھی ہوں گے اور ویڈیو چل رہی ہوگی درمیان میں ایڈ آ جائے گا شروع میں آئے گا جیسے ویڈیو اینڈ ہوگی تب آئے گا جتنے ہو سکتے ہیں ایڈز پوسیبل وہ آٹومیٹیکلی یوٹیوز آپ کی ویڈیوز پر دے گا تو یہ ہیں کچھ امپورٹنٹ سیٹنگز اگر آپ لوگ اپنے چینل پر اپلائی کرتے ہیں تو انشاءاللہ آپ لوگوں کے چینل کی گروتھ بھی بہت اچھی ہوتی ہے اور آپ لوگوں کا ریوینیو بھی بہت اچھا بن سکتا ہے